تو دوستو آج انگلینڈ میں چار جولائی دوزار چوبیس ہے انگلینڈ میں الیکشن سٹارٹ ہو چکے ہیں فرینڈ یہاں پر ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لیبر پریٹی کی جانب سے الیکشن کے سٹارٹ ہونے سے پہلے بڑا پیان جاری کیا گیا جس میں لیبر پریٹی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم بڑا مسئلہ جو امیگریشن کا ہے بڑی بگ پرابلم ہے اس کو ہم سالف کر دیں گے امیگریشن معاملات سے متعلق جو خاص طور پر فیملی ویزا سٹوڈنٹ ویزا اور اس کے ساتھ امیگریشن کے تحت جو امیگرینٹس کے مسئلہ مسائل ہیں ان تمام تر مسئلہ مسائل کو ہم بہت جلد سالف کریں گے یعنی کہ امیگریشن معاملات کو پوری طرح نئی پولیسیوں میں تبدیل کیا جائے گا اور جو سخت پولیسی ہیں ان کو نرم کیا جائے گا کیونکہ اس ٹائم پر انگلینٹ میں جو بڑی تعداد ہے جو شارٹیج ہے اور نئے عوام کی ضرورت ہے اور نئے لوگوں کی ضرورت ہے ورکرز کی ضرورت ہے تو امیگریشن کے معاملات کو مزید ایزی کیا جائے گا تاکہ اگر ہم اقتدار میں آتے ہیں تاکہ جو انگلینٹ کے اندر مسئلہ مسائل معاشی طور پر بنے ہوئے ہیں ایکنومیکل طور پر بنے ہوئے ہیں اور جو بریکزٹ کے بعد صورتحال ہے تاکہ یہ صورتحال بہتر ہو سکے یعنی کہ امیگریشن پولیسیوں کو پوری طرح سے رینیو کیا جائے گا اور ایسی پولیسیوں کو دیکھا جائے گا جو کہ عوام دوست پولیسییں نہیں ہیں تو لیبر پارٹی کی جانب سے بڑا موقع رکھا گیا امیگریشن پولیسیوں کو لے کر امیگریشن پولیسیوں کو تبدیل کرنے کے حوالے سے جیسا کہ اب الیکشن آج سٹارٹ ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی پولیٹی جیتتی ہے کون سی پولیٹی اقدار میں آتی ہے الیکشن کے بعد بہت جلد معلوم پڑ جائے گا تو انگلینڈ کے اندر الیکشن سٹارٹ ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی پولیٹی اپنے وعدوں پر پورا اترتی ہے کیا اپنے وعدوں پر پورا نہیں اترتی ہے بہت جل معلوم پڑ جائے گا تو فرینڈ یہ ایک بڑی گوڈ نیوز امیگریشن پالیسیوں کے حوالے سے امیگرینٹس کے لیے اور جو یوکے میں اپنی پالیسیوں سے تانگ آئے ہیں ان کے لیے یہ ایک اہم نیوز جہری ہوئی ہے